بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ تھانے میں جاتے ہیں کوئی بھی افیار درج کروانے کے لیے کوئی بھی مقصد ہو سکتا آپ کا کسی بھی کیس میں لیکن پولیس افیار درج نہیں کرتی بلکہ رقم کا تقاضی ہے پیسو کا رشوت کا تقاضی کرتی ہے آپ رشوت دے بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی افیار درج نہیں کرتی یا افیار درج کر بھی دیتی ہے لیکن اس صورت میں آپ کروائی کرنا چاہتے ہیں تو کہاں پہ آپ کروائی کر سکتے ہیں کرپشن کی انٹی کرپشن کیس میں تو درخواست کیسے لکھی جا سکتی ہے کیا کنٹنٹ سو سکتے ہیں کیا کیا اٹیشمنٹ آپ ساتھ کر سکتے ہیں کون کون سے دستیوزار کی ضرور پیش آ سکتی ہے اس میں بیانی الفی لگتا ہے نہیں لگتا ہے اور کس آفیسر کو مخاطب پر ہمارتا تو تمام جیسے فیڈیو میں چاہتے ہیں سب سے پہل سٹارٹ کرتے ہیں بخدمت جناب ڈیریکٹر صاحب انٹی کرپشن لاہور ریجن اے اب لاہور میں چونکہ ریجن اے اور بی ہے لیکن دیگر صلاح کے بات کو جہرال پی ڈی ہے تو یہاں پہ اے بھی نہیں ہے بلکہ سمپل اے کی ریجن ہے اور اے کی پورے ریجن کا ایک ہی ڈیریکٹر ہے جو کہ آج کل لیڈیز ہیں تو بخدمت جناب ڈیریکٹر صاحب انٹی کرپشن لاہور ریجن اے درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف یہاں برخلاف آئے گا لفظ راجہ شکیل گومل سب انسپیکٹر تھانا جان کلونی لاہور اب یہاں پہ جو جو چیزیں ہائی لائٹ میں نے کی ہیں ریڈ آئنک میں وہ آپ نے لازمی اس کو سپیسیفائی کرنا ہے چونکہ نام بھی سپیسیفائی ہوگا ڈیٹ رشوت کی کتنی رشوت دی تمام چیز وہ آگے میں آپ کو اسے ڈسکس کرتا ہوں جناب علی سائل حسبیزل عرض گزار ہے آگے لکھیں جی یہ کہ مسمی ارسلان علی بھٹی سب سے پہلے اپنے فیکس لکھنے ہیں کہ کیا ہوا کس واقعی کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ درخواست افیار کے اندراج کے لیے ضرورت پیش آئی آپ نے جو جو تھانے میں درخواست دی تھی تو پہلے فیکس لکھنے ہیں اور فیکس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے درخواست دی لیکن کروائی نہیں ہوگا بلکہ رکم کا تقاضی کیا گیا یہ کہ ارسلان علی بھٹی نے سال دوزار انیس اس میں سائل سے مبلغ پندرہ لاکھ تیس ہزار روپے بدور ادھار لیے تھے اور برائے واپسی رقم ایک عدد چیک نمبر اتنا آگیا مرخہ اتنا مالی تھی اتنا حبیب بینک لیمیٹڈ شادرہ برانچ لاہور حوالے سائل کیا اب یہ تو بتا دیا کہ اس نے پیسے لیے تھے اس کے گینس اس نے ہمیں ایک چیک جو اس کا نمبر یہ تھا وہ حوالے کیا مکررہ تاریخ پر چیک مسکورہ بالا مطلقہ بینک میں پیش کرنے پر ڈس آنر کر دیا گیا بعد ازا سائل نے مقدمہ برخلاف ارسلان علی بھٹی درد کروانے کے لیے مرخہ دس ایک دوہزار بیس کو تھانہ جان کلونی لاہور درخواست دی مگر سائل کی درخواست پر مقدمہ کا اندراج نہ کیا گیا اور مقدمہ کی اندراج کے لیے رجل کل گمل سب انسپیکٹر تھانہ گل بہار جان کلونی سوری جان کلونی نے سائل سے پندرہ ہزار روپے رشوت کا تقاضی کیا اب رشت کا تقاضی کیا لوگ امومن فسٹ ایتی ویری فسٹ مومنٹ نہیں دیتے بلکہ اس کے بڑے افسر کو دیتے ہیں درخواست جیسے کہ سائل نے جناب سی پیو صاحب لاہور کو بھی زیرے ڈائری نمبر ای بی فور فائی فور فائی درخواست دی مگر اس پر بھی کوئی کروائی عمل میں نہ لائے گئی اب یہ تمام آپ کو اس پروف ہونا چاہیے جو بھی اپکیشن آپ فائل کریں بے شک تھانے میں دیں بے شک سی پیو کو دیں آپ اس کی کاپی کروائے تھانے میں اگر دے دیں تو اس کی ریسیون کروائے سی پیو دفتر میں دے رہے ہیں یا اس بھی دفتر میں دے رہے ہیں تو اس کی جو ڈائری نمبر ہے وہ ضرور لے لیں اور اپنے پاس کاپی بھی اس کی اپلیکشن کی ہونی چاہیے سائل نے جناب سی پیو صاحب یہ تو ہو گیا بلاخر مورخہ پندرہ ایک دوہزار بیس کو دن تقریباً ایک بچ کے تیس منٹ پر سائل نے تھانا جان کلونی میں ہی راجہ شکیل گورنل صاحب انسپیکٹر کو اس کے مطالبہ پر رو برو گواہان اب میں نے گواہان کو بھی ہائلٹ کر دیا ڈیٹ کو بھی ہائلٹ کر دیا اس کو ٹائم کو بھی ہائلٹ کر دیا اور اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ منڈیٹری ہیں بہت ضروری ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ کون گواہ تھے کتنی امونٹ دی کس کتنے بجے دی کہاں پر دی کس موقع پر دی تو گواہان کے نام آگے دو گواہان کم سے کم آپ پر رکھیں جو بھی ایسی کو کروائی کرنی آپ نے دینا ہے تو پس ثبوت ہونا چاہیے مبلغ پندرہ ہزار روپے رشوت دی اب یہ پندرہ ہزار روپے کو بھی میں نے ہائلٹ کر دیا ہے اب اس تمام فیکٹس میں سمجھ آ رہے کہ کتنے امونٹ دی کتنے بجے دی کس کو دی اور کن کی موجودگی میں دی لیکن پھر بھی راجہ شکیل گومل سب انسپیکٹر نے سائل کی ترخواست پر مقرمت درجہ نہ کیا اور مزید رقم کا تقاضی شروع کر دیا اس کے بعد یہ کہ راجہ شکیل سب انسپیکٹر سائل سے رکم مبلغ پندرہ ہزار رشوت طلب اور وصول کر کے کرپشن کا مرتقیب ہوا ہے جس کے خلاف درخواست پیش کر دھوں کانونی کروائی کرتے ہوئے مقدمہ کا اندراج کیا جناب کی این نوازش ہوگی سمپل سی اپلکیشن ہے اس میں جو اٹیشمنٹ آپ کرنی نے کرنی ہے ایک تو وہ جو اب کیس تو کیس پینٹ کرتا ہے اس میں چونکہ مارے اپلکیشن میں آلیڈی فائل کی ہیں ایسے جو کو فائل کی تھی یا سی پی او صاحب کو دی تھی ایس پی جس کو بھی وہ اپنے سابقہ جو اپلکیشن وہ اٹیش کرنی ہے آئیڈنٹیٹی کارڈ کی کاپی اٹیش کرنی ہے آہ اس طرح جو بھی آپ کے ریلنٹ اٹیش کریں اس کے بعد نام والی تو ایڈرس لکھ دیں اس شخص کا جو بھی اپلکیٹ ہے جو فائل کر رہا ہے آئیڈی کارڈ نمبر لکھیں اور فون نمبر اور تاریخ لکھ دیں اس کی سپورٹ میں ایک ادار افیڈیوٹ آپ نے لکھنا پڑے گا آپ کو اور اوپر سے ڈیٹو کا پی کلے بیانیل فی لکھی اور اس سیم دوبارہ نام لکھ دیں وہ اسی شخص کا جو اپلکیٹ ہے اور یہ اس میں بتائے گا کہ جو ہم نے اپلکیشن فائل کی ہے اس کے کانٹرنٹس بالکل درست ہیں اگر یہ انکوائری ہوتی اب چونکہ یہ انکوائری ہوگی اس کیس میں پہلے اس کے بعد میں افیار کا اندراج کیا جا سکتا ہے اگر تو آپ کے بس ثبوت ہیں اگر تو الیگیشن ثابت ہو سکتے ہیں ہو جاتے ہیں انکو لگتا ہے کہ واقعی اس میں جان ہے تو افیار ہو سکتی ہے